بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں اس وقت مدینہ المنورہ میں موجود ہوں اور آج یہاں پر اٹھارہ زلحاج ہے میں تمامی اس شاقان عثمان غنی رضی اللہ عنہ وردہ و انہ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اصالے ثواب کیجئے اور سرکار عثمان غنی رضی اللہ عنہ وردہ و انہ کے غلاموں میں اپنا نام شامل کروا ہی ہے مدینہ المنورہ میں حادری کے بعد ایک مسئلے کی طرف ایک بزرگ نے توجہ دلائی کہ گیارہ زلحاج کو رمی کو جاتے ہوئے سر راہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اس مسئلے میں سکم ہے آپ اس مسئلے کی درست نویت بیان کی دیا سب سے پہلے میں ان بزرگوں کے لیے دعا گاؤں کے پاک پروردگار یہ رہنمائی کرنے پر انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جللہ مجدوہ القریم میری اس غلطی کو معاف فرمائے مسئلہ دراصل یہ تھا کہ سائل نے سر راہ چلتے چلتے سوال کیا کہ گیارہ زلحاج کی رمی کرتے ہوئے اگر کسی کی ایک دو کنکریاں رہ جاتی ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے تو میں نے بیان کیا کہ اسے چاہیے کہ وہ ان کی قضاء کر لے میں نے اس کے کفارے کا ذکر نہیں کیا یعنی صدقہ ہر کنکری کے بدرے دو جیے جاتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو اب مسئلے کی صحیح نویت یہ ہے سننی جیے کہ گیارہ زلحاج کو رمی کرتے ہوئے اگر کسی سے کوئی ایک دو کنکریاں رہ جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ بارہ کی صبح و صادق سے پہلے پہلے جا کر چاہے مغرب کے بعد جائے چاہے شاہ کے بعد جائے صبح و صادق سے پہلے پہلے جا کر وہ بچی کنکریاں مار لے تو نہ اس پر قضاء ہے نہ کفارہ ہے لیکن اگر بارہ کی صبح و صادق شروع ہو جاتی ہے تو وہ بارہ کو جا کر اپنی جو بارہ کو رمی کرنی ہے وہ رمی بھی کرے گا اور یعنی قضاء بھی کرے گا رمی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ قضاء بھی کرے گا بچی کنکریوں کی جو اس کی ایک دو رہ گئی تھی اور یہ بچی کنکریوں کے ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ بھی دے گا قضاء کفارے کے طور پر پھر اس کی ایک نویت یہ بھی ہے کہ یہ قضاء کا جو وقت ہے یہ تیرہ ذلحج کی مغرب تک ہے تیرہ ذلحج کی مغرب تک وہ قضاء جو قضاء ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگر تیرہ ذلحج کی مغرب ہو جاتی ہے تو اب اس کے پاس قضاء کا اختیار نہیں رہتا اب اسے تیرہ ذلحج کی مغرب کے بعد صرف اور صرف ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ دینا ہے کفارے کے طور پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے